کرونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے چھترپور زلا پرشاہسن اور سواستہ ببھاک نے تیاریاں شروع کر دی ہیں سواستہ آیوکت کے نردیش پر سی ایمیچوں نے زلا اسپتال میں بنے کوبیڈ کیئر سینٹر کا نیرچھڑ کیا زلا اسپتال کے ڈاکٹر کو نردیش دیتے ہوئے کہا کہ مریضوں کو بہتر علاج ہو اور اس کی سمجھت ببستہ بھی کی جائے انہوں نے بتایا کہ کرونا کے جانچہ اسپتال میں ہی کی جائے گی اس کے لیے آرٹی پی سی آر ٹیسٹ کے لیے کٹ بھگا لی گئی ہیں اور وہیں کلیکٹر کے آدھش پر خجرہ ہوئی ائرپورٹ پر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بھی لگائے جائے گی جس میں ائرپورٹ آنے والی لوگوں کی جانچ کی جائے گی فیلحال ابھی تک ظلم ہے کرونا کا کوئی بھی مریض نہیں ملا ہے جو کہ مرد ایرپورٹ آنے والی رہے ہیں سبجی سر کوووڈ کے سر جو نئے بیرینٹ آ رہے ہے تو کس طرح کی تیاری سواس میں باقی دوانہ چلیے میں کی جا رہے ہیں ہمارے ابھی کل ہیلھ کمیسن نرمہ اوڈا کے نردیس آئے ہیں کہ کوووڈ کا جو نئے بیرینٹ کا جو جانچ ہوانی ہے سیمپل اس کا تو ہم کو اپنے ہاں سے جانچ کرانی ہے اور جو پوزیٹیو سیمپل لائیں گے اس کا گوالیر ہمارے ہاں سے ہم کو ایلوٹ کیا گیا ہے تو گوالیر اس کا جینوں بیرنٹ اس کے لیے جانچ کے لیے بھیجا جائے گا اس کا بیرنٹ کے لیے کوبیٹ کی تیاری ابھی کلیکٹر مہودہ نے بھی نردیش دیا ہے یارپورٹ پہ ہم کو ٹیم لگانی ہے تو اس کی نکرائیں گے اور جس کو بھی لکچن کوبیٹ کے لگیں گے اس کا ہم ٹیسٹ بھی کرا رہے ہیں دوسری بات جیسے کوبیٹ اب کوئی نیا نہیں رہ گیا دنیا میں بھارت میں بھی سن انیس سو بیس سے پہلا ہو تو جن جاگ رکھتا کافی ہے اور ابھی پھر سے ہم جن جاگ رکھتا عبیان چلائیں گے جو پرانے وہ رہنے کے طور تاریقے تھے اس ہی لوگوں کو نیکہ پالن کرنا ہے جیسی بھیڑ بار والے علاقوں پر نہیں جانا ہے سامو ایک سمہ حروم ہے دوری بنا کر رکھنا ہے ماسک بلکل انیوار روح سے جامی بھیڑ بار والا علاقہ ہو ماسک لگا کے جانا ہے